اسلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست محمد ابراہیم interessante اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی الیکٹرانکس دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جانا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ای فور نیو کا موبائل ہے اور اس کو جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کی جو LCD ہے وہ white display دیتی ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو LCD ہے وہ white display دے رہی ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیٹ آگا کو پریس کر دیتا کہ ہماری یار نہیں آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس پر جو آئی سیڈی لگی وہ اس کو اتاریں گے جہاں سے موسیقی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس ای ڈی کو یہاں سے اتار دیا ہے تو اب ہم یہاں پر جو جمپر ہے وہ لگائیں گے اس کا پوینٹ ایک کٹا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش دیکھتا ہوں یہ والا جس پوینٹ کا تو میں نے یہاں سے یہ نکالا ہے تو اب میں یہاں پر جمپر لگاؤں گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر ایک طرف سے جمپر لگا دیا ہے تو دوستو آپ ہم اس پر دوبارہ سے آئی سیڈی لگائیں گے موسیقی 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 تو اب ہم یہاں پر اس کو جمپر کر دیں گے جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو پوائنٹ کا یہ جمپر کر دیا یہاں پر چھٹے پوائنٹ کا تو اب ہم یہاں پر LCD دوبارہ لگا کر چیک کریں گے کہ یہ ڈسپلی دیتی ہے کہ نہیں دیتی دیتی ہے تو اب میں اس کو چارجنگ پر لگاؤں گے اس کی جو بیٹری ہے وہ لو ہے تھوڑی سی تو اب یہاں پر ہم چیک کریں گے کہ تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ LCD ڈسپلی دے رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوتے اس کو لائک کر دیں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس ہماری چینل پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیٹر کر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تا پہنچ جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئی آنے والی ویڈیو میں تب تک کریں جیسا چاہتا ہوں اللہ حافظ